اسلام علیکم جی میں ہوں محوش اجاز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج جز رامے کے اوپر میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے خدا اور محبت اور آج میں خدا اور محبت کی ایٹھت اور نائیت اپیسوڈ کا ریویو ہر ہی یاد کروں گی جی خدا اور محبت لکھا ہے حاشم ندیم نے اس کو ڈیریکٹ کیا ہے سید وچاہت حسین نے اس میں سٹار کر رہے ہیں فیروز خان اور اکرا عزیز تو یہ ایک بڑا ہی مگرم اپس قسم کا ڈراما ہے اور جیو اور سیونسکرے کا یہ بہتی خوبصورت پریزنٹیشن ہے بہتی پیسہ لگایا ہوا ہے اور ایم سو گلید کہ پیسہ لگایا ہوا ہے so it's a stunning show it's a gorgeous gorgeous tv serial so do check it out if you haven't already let's talk about what happened in the recent two episodes جی تو recent two episodes میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیدی اور ماہی کا فائنلی ایک سامنا ہوتا ہے اور فیدی اور ماہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ obviously opposite ways میں چل گئے ہیں because ماہی ہے کہ یہ کہاں سے آگئے میرے پاس but فیدی جو ہے وہ ان کے عشق میں کافی پاگل ہو چکے ہیں اب تک اور again بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کہاں ہوتا ہے کیا واقعی کوئی اس طرح کسی کے لیے پاگل ہو سکتا ہے so suspending disbelief is the big 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 conflict here for a lot of people کہ یہ کہاں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن میری جان تک بات ہے میں اس بچارے غریب سے بچے کے لیے میری بڑی sympathیز ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہاں کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے وہ کیوں accept کرے وہ لڑکی اس لڑکے کا proposal وہ اس کے لیے سارا کو چھوڑ کے آگیا اس نے تو اس کی طرف سے کوئی consent یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں تھی لیکن بہت سارے لوگوں نے بھی کہاں کہ نہیں دوستی تھی تو وہ دوستی کو زیادہ سمجھ کے آگیا اور اب جب اس نے اس کو منع کر دیا obviously he's still pining away اس کے راستے میں تو ایسا اچھ نہیں آرہا but he's still pining away and it's making me really sad so یہ جو اب ایک point آگیا ہے جس میں اب جو ماہی کے لیے باہر سے رشتہ آیا ہے دہی دور سے رشتہ آیا ہے تیمور علی خان کا رشتہ آیا ہے اور تیمور علی خان ایک اور فیوڈل لارڈ ہوتے ہیں اور سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور فیوڈل لارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اور ماہی کا اپنا بھی جو بھائی ہے وہ بھی ایک بڑا influential قسم کا لینڈلورڈ ہے تو وہ پورے فیوڈل سیٹ اپ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیدی جو ہیں ان کو لگ جاتی ہے گولی اپنے مالی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جس سے تھوڑا سا مزید یہ کیریکٹر یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ ایک بلکلی سرپھرا سا لڑکا ہے اور لائلٹی کے لیے فرنشپ کے لیے لوف کے لیے یہ اس حد کو بھی کر جاتا ہے کہ جس میں اس کو خود بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کو ٹائپ کرتے تھوڑا اور ایکسپلین کرتے کیونکہ اس کو ایک بڑا سٹریٹ سمارٹ لڑکا دکھا ہے تو it's a conflict in character کہ جو سٹریٹ سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پاگل پنے والی حرکتیں نہیں کرتے یہ ان کے نیچر میں نہیں ہوتا کہ وہ دوستی اور یاری اور محبت کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں لیکن فیدی کو ایسا دکھا ہے تو اس کو یا تو پر سٹریٹ سمارٹ نہ دکھاتے یا پھر اس کو ایک بلکل ہی بیسا دکھاتے جگروں کا جگر ٹائپ کا بندہ ہے تو وہ شاید زیادہ بلیبابل ہوتا but in any case because میں نے کہا کہ میں already اس character میں invested ہوں اور the reason why a lot of people are worried about this character and worried about why he did whatever he did is because they have been able to connect to the وہ نہیں چاہتی ہے شایدی کرنا لیکن اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس کو train پہ ملا تھا تو وہ تھوڑا شرمال لیتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے so but I just I can't I like فیدی so I want her to be with فیدی but again I think that I'm very conflicted about فیدی and there's this one line in the show that says that 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 sums it up perfectly that sums up the character perfectly that what do you do with this child you want to you want to and love him so it's like you know that bratty sort of behavior it's like a very cute spoiled child that is the kind of behavior that I think that Fidi has but again we are still rooting for them we are still rooting for these beautiful characters and these beautiful setups so props design and about the team as well that the money is in the fight sequence that we saw that we know that Fidi injured so we hired a good choreographer action choreographer who showed the fight sequence that is our people say that is only Ishkash love so ishkash love ishkash love but ishkash love ishkash three-dimensional کر کے دکھائے جائے تو سب کے لئے there will be something for everyone and again I'm not taking away from the fact that how great is the production quality of this show and I think that they deserve the kudos for that and I wish that every drama is shot like that. میرا دودل چاہتا ہے کہ ہمارے سارے dramaیں اتنہی grand scale پہ بنے اور انشاءاللہ گار ہماری audiences بڑے گی اور ہماری audiences مرزید دیکھیں گی اور سکسس دیں گی or you know a market بڑے گی تو definitely سارے drama اس scale پہ بنے گے so thank you so much for watching this review آپ لوگ بتائیے آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے کومنٹس میں بتائیے اگلے ریویوز کا ویٹ کیجے اور definitely like کیجے, comment کیجے, subscribe کیجے خدا فیس